اسلام علیکم تانترے صاحب میں ایسر کی عدد لائشو سے بات کر رہا ہوں علیکم سلام تانترے صاحب ذرا یہ بتائیے گا کل مشتاق بخاری صاحب نے نیشنل کانفرنس کو الویدہ کہا اور حالی میں پہاڑی فارم کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ نیشنل کانفرنس سے الویدہ دوری اختیار کر رہے ہیں کیا آپ اس سٹیپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ مشتاق بخاری صاحب کی بہت بڑی قربانی ہے یہ سٹیپ نہیں ہے یہ کوئی انہوں نے کوئی خوشی سے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے یہ ایک ایسی قربانی ہے جس کو یاد رکھا جائے گا مجھے افسوس سے ان لوگوں پہ جو آج بھی بڑی ڈیکٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے زہروں میں وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چالیس پچاس سال سے بخاری صاحب جس جماعت میں جو ان کا اورنا بچھانا تھا جہاں ان کی عزت تھی احترام تھا تو کسی مقصد کے لیے انہوں نے اس کو قربان کر دیا تو اس کے لیے ہم بخاری صاحب کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یہ احسان مانتے ہیں پوری ہمارے اس پہاڑی سے چلے پرہاڑی ٹرائب جو اس کے لیے سر آپ کی پرسنی ذاتی طور آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر پہاڑی اسٹی سٹیٹس دیا جاتا ہے کیا آپ بھی اپنی پارٹی سے الویدہ ہو جائیں گے کیونکہ اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ اسٹی دیں گے تو میں اپنی پارٹی چھوڑ دوں یہ کیسی بات ہے بخاری صاحب کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بی جی پی کا دامن پکٹ سکتے ہیں وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے جس پارٹی میں جائیں لیکن ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ ہائی کمار کی اجازت کے بغیر کیسے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے چونکہ وہ پہ کوئی نان پولٹیکل سٹیٹ وہ جو ہو رہا تھا وہاں پہ اجلاس یا سمیلن یا کنونشن وہ تو ایک نان پولٹیکل بیس پہ تھا اب وہ پارٹی پارٹیکس تھا اس میں سبھی لوگ جو تھے پارٹی پرم آل ورک آف لائف اور فرم آل پارٹیز انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تو جب ان کو اس نے کہا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں تو آپ کیوں گئے وہاں پہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں پریارٹی پہ رکھوں گا کہ میرے لئے اپنا جو جو پارٹی کاؤز ہے وہ میرے لئے پرارٹی ہے اور یہ جو پارٹی ہے یہ سیکنڈری ہے تو اچھ رہے گی اس میں کیا بات ہے تازر صاحب آخری سوال ڈی لیمٹیشن کمیشن کا ڈرافٹ آپ نے بھی پڑھا کم وقت میں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں مقتصر وقت میں جواب دیجئے وہ آنے والی صدیوں تک ایک مزاق کا موضوع بنا رہے گا تاریخ میں تاریخ تو اس کو مرے نہیں دیکھی یہ تو ایک مزاق ہے محمد تغلق نے بھی ایسا نہیں کیا ہوگا جیسے یہ جو کیا گیا یہ جو ڈی لیمٹیشن کی گئی یہ تو ایک مزاق ہے یہ ایک دبا ہے اور مجھے امید ہے کہ ابھی ڈرافٹ ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے نہیں تو آنے والی تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جنہوں نے اس طرح سے سکیڈ سسٹم آپ جانتے ہیں آپ کا ہی دیکھیں کالا بند سے کالا بند سے یا وہ چھونگا اور یہ بارڈر پہ بیدار بلائی اور یہ بیدار اس سے اٹھا کر اس سے اڑائی کی تین پچائیتیں خریتر کی تین پچائیتیں تو ایسا کیا گیا جو آپ کی میری عام انسان کی اور اکل والے انسان کی سمجھ سے بلکل باہر کی بات ہے یہ ناممکن سی بات ہے ایسا ایسی بات ہے جو بہت ہی مزاقہ خیز ہے اوکی سر تینکیو سو مچ فار گیونگ گیئر پیشیس ٹائم شکریہ